گھئی میری آر یہ تمہارگ پیر تری جائے سر دی جائے کان نہ کی جائے یہ تمہارگ پیر تری جائے سر دی جائے کان نہ کی جائے تن تن سہب شری گرو گرانت سا مہراجی دی پاون پویتر حجوری ویت بیٹھے ہوئے تقصری دم دمہ صاحب تلونڈی صاحبوتو پانچ پیارے صاحبان جنہ نے یہ سنگری ویچان کے سماغمہ دی راؤن پان گھوری ودایا ہے ہتے باقی بیٹھے ہوئے سات سنگی جنوں جی پھتے دی سانج بکشش کرو سارے آخیے جی واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی پھتے پاہی گروہ ویندر سے ہو رہنے بڑا سوڑا کی اتن سربن کروایا ہے واہی گروہ کرپا کرے ہور وی برکتان دی برکھا کرن میران دا نی ورسان گروہ ساوڈا اشیر واد لیاں واسطے ساری سنگت کرپا کرو آخیے جی ستنا مجھری واہی گروہ ایک واری ہور کرپا کرو ستنا مجھری واہی گروہ ساری سنگت ایک پستخ ہے سیخ ترمدی اور بہت پرانی پستخ ہے وہ دا نام ہے یوگ پرس یوگ پرس دے کرتا جی لکھ دے میں ماں گجری جی دو چھوٹے لالا نو ایک نو خبے پاسے بٹھا لین دی ایک نو سجے پاسے بٹھا لین دی تے کئی کئی کہیں تے ماں گجری جی بانی پڑ دی رہن دی جوگ پرس دے کرتا جی کہیں دے میں بھی دو میں چھوٹے لال جے کہ تے ماں گجری جی ادھر ادھر ہو جاندے تے دو میں چھوٹے لال اوڑنا نو لب دے پھر دے تے پریشان ہو جاندے جیڑھے پائی مان سنگھ سی بدائے ہو آئے تھوڑ جی بدائے ہو آئے اس کو ان دی میں بھر بتا دیں بات ہو آئے تھوڑ جی بدائے ہو آئے سارے آپ کو جی ساتنام شیری بھائی جیڑھے پائی مان سنگھ سابسن دو چھوٹے سہب جا دیا نو کچھڑ چوک کے کھڑم دے رہن دے جو کو پرسدے کرتا جی کہیں دے نے اس طرح خاصدیاں حسندیاں کھڑ دیاں کھڑم دیاں شیری نند پر ساکھ شڑنا پہ گیا یک ٹاڑی ہوئے نے باپو سون سنجھی سیتل وہ گرد وارہ منجی صاحب انہا نے دیوان کی تا انہا جناں دے جائے اسی انہاں دے کمرچ چلے گئے اور انہیں وراغی ہوئے وراغی ہو کے کیا لگے بیٹا جس رات نو گرو گوبن سے مہرائی نے کلا شڑیا نند پر ساکھ دا وہ رات بڑی دکھ دائی را سی بڑی کہر پری را سی وردہ ہویا می پو دی تھنڈی رات ہڈانو چیر دی ہوئی تھنڈی ہوا پیشے آریا لکھان دی گرنگتی تیری ایک رائے ہے مہرائی کہندہ ہاں کی تیری رائے ہیں کہندہ مہراج می بہت ہے مہراج چکھڑ بہت ہے پیشے داس لگ ساڑھی سیرتے چڑیا ہویا لودہ پیاسا دشمن سرسہ ندی تہاڑ آیا ہویا مہراج میری ایک رائے ہیں پیسانو ایک واری دریا پار کر جانا چاہی دا آسا دیوار دا کیر تم دریا تو پار جا کے کری گروہ گوبن سے مہراج کیا لگے سنت سے رائے تھے تیری بھی ٹھیک ہے پر بڑے گروہ جی دی رائے تھے اے آپ جے ویلہ وقت ویچاری ہے تاکیت ویلہ پگت ہوئی پائیس سنت سے ہاں جے ویلے سمیہ دی ویچاری کر دے رہی ہے وائی گروہ دی پگتی تھی پھر ہوئی نہیں سکتے ایک شب دوندہ مہراج دی بانی دا جیڑھے رابد پیارے ہندے آنا رابد بہت نیڑے ہندے نے ہون نزیب کھوڈائے دے پیت نہ کسے دے رابد پیارے رابد نیڑے ہندے نے پر وہ رابدہ پیت نہیں کھول دے گروہ گوبوں سے مہراج نے پیت نہیں کھولیا پر اپنے مان میں چکے رہے سن سنت سے آئی تھے میرے سنگ روڑ جانے کوڑے روڑ جانے گرانت روڑ جانے میرے بجورگ ماں دے بشوڑے پینے میرے چھوٹے لالہ دے بشوڑے پینے تو کہنا دریا تو پار جاگے کیرتن کرنگے تو بیٹھتے آسا دیوار دا کیرتن کرنگے سا سنگت اللہ جارکھا جوگی کہندہ بہت پیغمبر نے بہت رہ برنے گروہ گوبوں سے مہراج جی دی سورم گتی اوڑنا دی بہادری اوڑنا دیا بکشا اوڑنا دے جنگی بے آس پاسے کر دے رو جے گروہ گوبوں سے مہراج دی پگتی بھی بیکھی جائے نا بگتی میں گروہ ارش سنسار زمین ہے باقی دنیا دے رہ براندے پیغمبران دی پگتی جمین دے برابر ہے گروہ گوبوں سے مہراج دی پگتی ارشان دے برابر ہے جے دے حلاتاں چا گروہ گوبوں سے مہراج نے امرت ویلے پگتی کی تھی آسہ دی واردی سمارتی ہوئی مہراج نے پیویتر نیتر کھول لیتے ایک سنگھ سامنے کھڑا سی مہراج کہنے لے کیوں میرے بہادرہ جانگڑے کی حلاتاں نے پیشے وہ سنگھ کہنے لگا مہراج توڑے آسہ دی واردہ کی ارتن کر دیا کر دیا سنکڑے سنگھ شہادت پرابت کر گیا نے پیشے اینی گل سوندی دیر ہوئی گروہ گوبوں سے مہراج ایٹے جوش بھی چائے تاریخ میں لکھا ہے کہ در جوش کارجار حضور اپنے آسہم توٹھ پہ کوڑے دیسوار ہو گئے جتھے جانگ ہو رہے ایسی اوٹھے گروہ گوبن سے مہراج گئے اور سنکڑیان موت دے کارڈ اتار کے مہراج کہنے پتر جیس سنکھال سا خوزنوا خودریہ پار کر گئے سا سنگت گروہ گوبن سے مہراج کوڑا پہ جا کے ماں گزری جی دے کول گئے جا کے کہنے لگے ماں جی ایتھو تھوڑا جا اگے جا کے دو رستے یا اُڑیوں ایک رستہ خبے جائے گا ایک رستہ سجی جائے گا ماں جی تسی خبے ہاتھ نہ جائے ہو سجی ہاتھ والے رستے تے جائے ہو تو اڑا سڑا ملاب ہو جائے گا پر گینی سون سے سیتل کہنے نے می اینہ سی ورکھا ہے نیسی ماں جی دے بڑے ہڈا نو پتہ نہ لگا چراسی سال دے عمر سی ماں جی تھی بڑے ہڈا نو پتہ نہ لگا ماں جی نے جانا سی سجی ہاتھ نہ ہو ماں جی لالا نو لے کے خبے ہاتھ نہ بے گے بس ایتھوں ہی سرہاندھ دا درد مئی صاحب کا رم ہو گیا جورہ وار اور بھتے جو دادی کے ساتھ تھے یاد رکھیے سال سنگت اناندپور صاحب دا کلا شڑن تو پہلا گرو گوبوں سے مہرائے نے اپنے دو میں چھوٹے لال ماں گجری دے ہوا لے کر گئے ماں گجری جی بہت تگڑے کو اور سوار سا ماں جی نے جانا سی سجی ہاتھ نہ دائیں کی جگہ چل دیئے وہ بائیں ہاتھ تھے بس ایتھوں ہی سرہاندھ دا درد مئی صاحب کا رم ہو گیا جدو دریاء پار کیتا ہے تھوڑا جب پاؤ پھٹا لہ ہویا اتحاس کے اندر پی لکھتے جگر حجور کے جسدہ میں بشڑ گئے پاؤں وہی مہ پھورے محبت سے گڑ گئے چھوٹے لالا نو انہ پیار کر دے سی گرو گوبن سے مہرائے جدو پتہ لگا دو میں بشڑ گئے مہرائج نے کوڑے دے پاؤڑ روح لے ایک قدم یگلے پاسے نہیں پھٹاں دیتا کوڑے کوڑے تو اترے مہرائج تیونہ دے سنگ مہرائج نے پائی دیاء سنگی پتہ کرو دو میں لالکی تھے ہاں دو سنگ جدو جان لگے پتہ کرنا مہرائج نے میرے بہادروں جے دو میں لال نانہ ملنا انہ دے چھوٹے چھوٹے پیاران دے نشان دیکھے ہو جیڑے پاسے پیاران دے نشان تُرے جانگے تُسی پیشے پیشے تُری جائے ہو کچھ دیر بعد اس سنگ واپس آئے پیس بدل کے گئے سنگ آنکے کہن لگے مہرائج تیرے لال نہیں ملے ہر چاند کی تلاش نہ پایا نشان کہیں مہرائج تیرے پتران دے پیاران دے نشان بھی کتے نہیں ملے چھوڑا تھا جس جگہ پہ نہیں تے وہاں کہیں یک سنگان دا مہرائج جتھے اسی انہوں نے شڑے اسی جس ہی تو اتھے بھی ہو گیا ہیں پر تیرے لال نہیں ملے یک سنگ اٹھے بڑی چنتہ بیچ کہن لگا پا جائے فکر تھا نا اور نہیں دشمن کہیں کہن لگا مہرائج کہتے شوٹے لال دشمن دے نا کہتے ہاتھ آگے ہون ایک سنگ ہاؤں سلا دے لگ اٹھے آئے وہ کہن دا مہرائج کی پتہ مان جی دے نالی نا ادھر ادھر چل گئے ہون ماتا کے ساتھ چل دیئے سہجاد کا کہیں کوئی اندھا سی دشمن دے ہاتھ نہ آگے ہون کوئی کہہ رہے ایسی ماتا دی دے نالنا چل گئے ہون گرگوبن سے مہرائج فورن مراک بے بھین گئے پیرے خوشکشال گرگوبن سے مہرائج ہار بے لے خوش رہن دے سی انہ نے چونکڑی ماری نیتر باندھ کی تے کننگ چیئر ایک کوئی پالا نیتر باندھ کی تے تے کھول لے یوگی جی کہنے نے چودے طبق کا کرل یا ملوں پال میں ہار ساری دنیا وال چاہتی مار کے ویکھ لی گرگوبن سے مرنے ایک کوئی پال جائے نیتر کھول کے کہنے نے اے میرے بہادروں میں ویکھ لیا میرے دو میلال کتھے ہن پائی دیا سے کہنے لگا مراج کتھے ہن دو میلال گرگوبن سے مراج کھیندے فرمائے جان ساروں سے کیوں ہوتے ہن ڈال اے میرے بہادروں تسی کیوں دا سن دے ہو میں ویکھ لے میرے دو میلال کتھے ہن پائی دیا سے کہنے لگا مراج کتھے ہن دو میلال حضور آکھن لگے میرے دو میلال اپنی دادی اما دے نال کروان ہون واسطے جنگل تے ترے جا رہے ہن ماتا کے ساتھ چل دی ایک قربان ہونے لال میرے دو میلال اپنی دادی اما نا کروان ہون واسطے ترے جا رہے ہن ایک سنگان دا مراج ہوتے جندا بڑیاں کو ملنے ہون کی پانا واپرے گا مہراج کنے پانا ہون اے واپرے گا بنیاد کی دھرم میں چنے گیا دو نو دشمن ہون انہ نو نیاں میں چنے گا مہراج کنے میں پیت تے نہیں سی کھولنا پر اگلے بنے ساڑا داس لاکھنا مقابلہ ہونا جی میرے بہادران دا تیانی انہ دوں لالا چرے آدے کیونے اسی داس لاکھنا مقابلہ کرنا پائی دیا سے کہنے لگا مہراج ہوتے جندا بڑیاں کو ملنے مہراج ہون کی پانا واپرے گا حضور آکھن لگے پانا اے واپرے گا پی ہون دشمن انہ نو نیاں میں چنے گا سنگ خموش ہوگے مہراج آکھن لگے میرے بہادروں تسی کیونڈ ڈال ہون دےو میرا کرتار ہونا دے نیاں میں چوی ہم سلے بلاندھ رکھے اینی گل کہا کہ حضور تس چمکاور صاحب نے چل گئے ایدر پھر جوگی جی کہنے جورا وار اور خطے کا ایس دام بیان سنو پہنچے بشڑ کے کہاں کے کہاں سنو کتھوں بشڑے دے کتھے پہنچ گئے جانا سی سجے ہاتھن مان جی کھبے سجے ہاتھ دی انگل پھڑا کے کھبے ہاتھن پہ گئے یوگ پرش دے کرتا جی کہنے دونے لال ایڈے بہادر سن اناندھ پور صاحب شڑن تو لے کے گنگو دے کار تک می نہیں ہڑیا می وردہ گیا لال پہ جدے گئے یوگ پرش دے کرتا جی کہنے اینے بہادر سی دون لالا نے ایک واری نہیں کیا مان جی اسی تھک گئے ہیں سنو رامی کر لیا اندھو دو کڑی ہیں ایک واری نہیں کیا مان جی سنو پوکھ لگیا کچھ خانواستی دے دیو ایک واری نہیں کیا مان جی سنو پیاس لگیا سنو کتھے دو کٹ پانی دے دیو دا پہر دا ویلہ ہو گیا میں انہوں ارث نہیں کرنے تسی سمجھ جاؤ گئے مان جی دا قد بڑا لمبا سا دو مہ لال ماں گجری دے اوپر نووے کے موکھ والے ویخے کہنے دادی سے بولے اپنے سپاہی کدھر گئے دریاء پہ ہم کو چھوڑ کے راہی کدھر گئے تڑپا کے ہم کو سورت ماہی کدھر گئے اببہ بگا کے لشکر شاہی کدھر گئے بائی بھی ہم کو بول گے شوں کے جنگ میں جرہ خیال تک نہیں جو کے طفنگ میں مان جی کہنے میرے لال تو اڈے پتا جی تے تو اڈے پر آجی سنگھ ہو ری جنگ لڑن گئے دو مہ لال آپ پوچھ موکھ کر کے توری جان دینے تے ایک دجھے نہ گلن کر دینے جب ران آجید جید کے تشریف لائیں گے جدو آجی سنگھ جنگ جیت کے آئے گا سال سنگھ صاحب جادہ آجی سنگھ ایڈا مہاں بڑی جودہ سی اٹھارہ سالہ تو ڈیڑھ مینا کاٹو مرسی جیدن شیدی پرابد کیتی اتحاس کہنے جیدو کوڑے تے سوار ہو کے بابا آجید سنگھ بڑا صاحب جادہ چمکاور صاحب دی گڑی چو نکلیا سینا دشمن آکھاں لگے ہوئے اس طرح جاب دا جی میں سورج دا ٹکڑا ترتی تے آنڈگا ہوئے ایڈے سونے سنگھ صاحب جادہ آجید سنگھ چودہ سالہ آنڈے سی بابا آجید سنگھ ہوری وڈا صاحب جادہ جدو ایک پندت دی پندتانی کھولی بسی دے پٹھانا نے بابا آجید سنگھ دا جتھا سی ایک سو سنگھ آنڈا چودہ سال دی عمر چے اپنے پتر آجید سنو بگانی تیش ڈاؤن واسدے موٹن واسدے کسی دی تیو آج دے اپنے پتر دی جان تھا ترے جپا دی تی اور سو سنگھ نال کا لیا تے او دیا مشکا بن کے پتھان دیا نند پر لیا کے آیا بابا جید سنگھ ایڈا جودہ بگانی گرو گوبن سے مہراج آگ کھلنگے پتر دی سنگھ یہ پندت ہیں ایدی پندتانی ایدی اجت کھولی پتھانی جا میرا پتر واپس کر کرا کے لیا جاو کنیا واپس لیا کے آیا سا سنگھ تو پھر شامہ تو پہلا پہلا نقصانتے بہت ہویا پر مشکا بن کے لیا یودہ دومی لال کہندنے جب ران اجید جید کے تشریف لائیں گے اببا کے ساتھ جس گڑی ججار آئیں گے کر کے گلا ہر ایک سے ہم روٹ جائیں گے ارث تسی کر لے وہ آپی بھی جدو آن گے نا ساڑے پتا جی آجید سنگھ آئے گا ساڑا جاہد رکھو سا سنگھ سہب جادہ جید سنگھ بڑھا سی او ٹاران سال نہ دا سی جید سنگھ جیڑے چھوٹے لال سنگھ ایک دی عمر شیل سال ایک دی آٹھ سال پہمے ساتھ تے نو آپا کہنے ہیں بابا جید سنگھ بہت کچھوٹ چوککے کھڑا ہوں دے ہوں دے سی اپنے دوں شوٹے پرامان جدو آجید سنگھ آئے گا اسی جید سنگھ نالگی روز پہنا اسی ججار سنگھ روز پہنا مان نال روز پہنا پتا نالگی اسی نہیں بولنا کر کے گلہ ہر ایک سے ہم روٹ جائیں گے ماتہ کبھی پتہ کبھی بائی بنائیں گے کدھے سنو پتہ بنائیں گا کدھے سنو اجید سنگھ گلے نہ لائے گا لگا کے ہم کو گلے کہیں گے وہ بار بار مان جاؤ مان جاؤ لیکن ہم نہیں مانیں گے جنہار سا سنگھت اتحاس کہیں دے بھی جیڑا بابا فتے سنگھ سینا ایڈا کسی کا دھا ایڈا ایڈا جو دا سی ایڈا ہٹھی مہاں بالی جو دا سی ایڈا ہٹھی سی رب جانے بڑے ہوگے کی بننا سی جیڑی گل کا لیندہ سی پوری کرن تو بنا نہیں سی ہٹ بابا فتے سے کہن لگا پھر سنو سارے باری باری مناؤنگے لگا کے ہم کو گلے کہیں گے وہ بار بار مان جاؤ مان جاؤ لیکن ہم نہیں مانیں گے جنہار جو رہ بار سے کہن دا بھی فتے سنگھ جے ماں جی آخن کے مان جو پھر مان جانا چاہیدہ بابا فتے سے شیان سالوں دا کہن لگا جو ماتا جی کہن گے مان جو پھر مانتے جانا گے پر سارے اکولو ایک باری اقرار لیں گے ہر ایک سے بلانا نہ پھر کبھی بارے دگر بشڑ کے ستانا نہ پھر کبھی اکیلے ہم کو شوڑ کے جانا نہ پھر کبھی کہہ دیتے ہیں جو ہنس کے رولانا نہ پھر کبھی پھر پتے سے کہن دا پھر اجی سارے اکولو آخنگے سارے اکولی دوبارہ تو اڑا چیتہ نہیں پلاوانگے پھر اجی حاس پاوانگے پھر سارے انو ملا جوگی جی کہن دنے ماں گلنہ سن رہی ہے بچوں کی گفت گونجا سنی دادی جانے بچیاں دی آپ کو جو گالبات ہون دی جدو ماں جی نے سنی ماں جی آپ نے مان بھیچی آخن لگے میرے لالو کنے یونہ کنے روسنا تے کنے مناؤنہ ماں گجری جی سارے سنگت بچوں کی گفت گونجا سنی دادی جانے بے اکھتیار رو دیا شاہ والی شاہ نے ماں گجری دے نیتر پا رہے کہ ماں گجری نے دبو دے لیا سا سنگت لودہ ویڑا ہو گیا سورج ٹالتے آ گیا بڑے تیان نہ سننا ماں جی کہن دنے کہتی تھی جی میں لے کر انو کو کیس طرف جاؤں ہون میں کیڑے پاس انو لے کر جاؤں بیٹے کو بہوں کو جا ربا میں کیسے پاؤں کتھوں لباں اپنیاں نو آنوں کتھوں لباں اپنے پوتنوں لختے جگر کے دونوں لال میں کہاں شپاؤں کتھے شپالاں اپنے لال دے لالان ترکوں سے راج پوتوں سے ان کو کیسے بچاؤں ترک بھی میرے لالان دے ویاری نے مسلمان بھی میرے لالان دے ویاری نے ترکوں سے راج پوتوں سے ان کو کیسے بچاؤں اگڑا بچوں سننے بڑے تیان نہ ماں جی کہن دنے بیبتہ زیفیوں میں جی کیا مجھ پہ پڑ گئی ماں جی کہن لگے کی ہوں تری بڑے پہ جی بیبتہ آن پہ اچھرہاسی سالان دے سی ماں جی ہو تو کی بڑے پہ جی بیبتہ آن پہ تھی کون سی گڑی میں پسر سے بشڑ گئی کیڑی کڑی سی جدو میں اپنے پوتک بینسنگ نالوں بشڑ گئی اوڈر و شامہ پہ جلی یعنی ماں جی کہنے بچوں کا ساتھ بچے میرے نال نہیں چھوٹے راہ کٹھن اوڈر و راہ بڑا اکھا ہے سار پہ شام ہے اوڈر و راہ تو بھی سیرتے آ چلی گیا شن شان دست چار سو ہو کا مقام ہے ماں جی کہنے دے ہر پانسے کبران والا مول بڑیاں ہویا این چوپ چاہ ہوتا ہے کہاں پہ دیکھئے شب کا قیام ہے ماں جی کہنے دے ویک خون کتھے ٹکانہ ملدہ رات میں اجے تھوڑے جو ماں جی اگے گئے داس پندرہ ہرن پجے جان واپس اپنے کورنیاں والا پجے جان دے ہرن کھلو گے تے ماں جی والتے لالا مل ویک خون لگ پہے دکھیا تھا بہتا دکھتا ہے جدو ہرن کھلو گے ویک خون لگ پہنا جوگی جی کہنے دے ماں جی اپنے اپنو آکھن لگے گجریے ویک خ سمیے دے رہاں گے آتے تھے شیر سامنے گردن کو ڈال کے گجریے جدو کہ تے شیر بھی ساڑے سامنے آمدے آمدے سی نا تاؤنا چکا آکے آمدے آمدے سی تاکتے ہرن میں آجائیں آکھیں نکا آگے ہونتے یا ہونتے نے ہرنی سانوں اکھاں کڑ کڑ کے بین دنے نیرانگ ہے تمام جمعنے کی چال سے ہرن تے چلے گئے دوڑ گئے پھر آٹھ دا سا گدر دوڑے جان دے خلو گئے ماں جی والتے لالا والا اکھاں کڑ کڑ کے بیکھن لگ پہ سب تو ڈراکڑ جانور گدر ہونتا ہے سب تو ڈراکڑ ماں جی کہن دنے تیور ہیں بدلے ہوئے بان کے ہر شگال کے ہونتے گدڑان دے بھی تیور بدل گئے آساز سانت کئی بجورگ بیٹھے نے میرے تو بڈے جیڑے نے بجورگ سمیدے لشن پھشان لیں دنے لشن چنگے نہیں جا پہے ماں گجری جی کہن دنے درپیش آن قریب کوئی امتحان ہے گجریے اگو رابدیاں راب جانے پر تیرے سہرتے کوئی امتحان آیا جا پہا ہے کہ تے ہیرنامی کہ تے بندے والے کہ تے اکھاں کڑ کے بیکھیا ہے کہ تے گدڑاں ہی کہ تے بندے والا اکھاں کڑ کے بیکھیا ہے تیرے سہرتے کوئی امتحان آیا جا پہا ہے اگو رابدیاں راب جانے پر تیرے بچیاں دی کھیر نہیں جا پہا ہے درپیش آن قریب کوئی امتحان ہے خطرے میں دیکھ رہے ہیں مرے بچوں کی جانے سا سنگت پھر رات ہنیرہ ہو گئے کمے ماش کے دی چومپڑی آگئی پھر ماں جی لال وہ دی چومپڑی بچھ رہے اگلے دن ماں گجری جی تے دو میں لال گنگو دے کر کوئی آن دا بھی گنگو رستے کوئی آن دے نے پہی دیوے جاگ دے بکھائی دیتے ماں جی کہن دے نے ایک بندے نو پینڈ دو بار کہن دے نے پترے پینڈ کےڑا ہے وہ بندہ کہن دا ماں جی ایک کھیڑی پینڈ ہے ماں جی کہن دے پترے اسے پینڈ دے کر گنگار آم ہندہ سی ہاں ماں جی اسے پینڈ دے گنگار آم سانو دے کارشاڈ دیا چلو گنگو رستے چھ ملیا ہوئے جاں انو آپ لیا کے گیا ہوئے اے دے واس تے سارے سیامتن میں گنگو دے کار ماں جی تے بچے دو میں پہ بڑا سواگت کیتا گنگو دی کاروالی میں ماں تا جی دے چرن توتے مال مال کے ہتھانا چرن توتے ماں گزری جی دے لالان دے بھی مو ہتھ گرم پانی نہ توائے سا سانت میں ایک بینتی کرنگا ساڑے اُستار جی کہندہ ہوندے سی بیٹا گنگو کو مارا بندہ نہیں سی جہے گنگو مارا بندہ ہوندہ دے ماں جی نے اپنے لالانو لے کے کاری نہیں سی جانا ہوتے گنگو بندہ مارا نہیں سی آئے دی مایا وانا اے دے لارچ نے ایدا بیڑا گر کر لیتا جیڑا بندہ مایا دے لارچ دے واس ہو جائے سیاس کرتی دی بانی پڑ کے ویخو گروہ اردن ساتھ دی محراز کہندنے جیڑا بندہ لارچ دے واس ہو جائے جنم دین والی ماں نالوی ٹھکی کا مفرکنی کرتا ہے سا سنگت سو دردہ پاڑھ پیتا پرشادہ پانشکایا ماں گجری جی دومے لالانو سجے خبے لے کے پہ گئے رات بھتیت ہوئی نتنے میں تو بعد ماں جی نے خرجی ویکھی ویچو مورم والی تھیلی گیاب شی بڑے تیان نہ سوڑنا ماں گوزری جی واج مار کے کہندنے سارے آپ کو ساتھ نام شریفاری ماں گوزری جی پوش دنے گنگو گنگا رام ہاں ماں جی پترے چھے خرجی پیسی ایک منجے دھی ایٹھو سنبھال لہی ہو گنگو آپ پڑے تو باہر ہو کے آکھن لگا ماں کیڑی خرجی کی دی خرجی کتھے پیسی خرجی ماں جی آکھن میں پتر ایٹھے پیسی ہو ساکتہ تیری کاروالی نے سنبھال لہی ہوئی آپ پہ تو باہر ہو کے کہن لگا ماں اسی تیرے کو چور آنے پہلنا تو میں نوں چور بنایا ہون میری کاروالی نوں چور بنایا شوپ دے تسی پھر دیو سرکار کو لوں سرکار تو انہوں لب دی پھر دی ہے تو میں نوں چور بناو نہیں ماں جی اپنے مانوں میں چاکھن لگے گنگو دے رات والا رہا ہی نہیں یہ دے رات والا گنگو رہا ہی نہیں سا سنگ تو ماں جی کہنے پتر میں تنے چور نہیں بنایا کوئی گال دے گینی سون سے سیتل کہن دے چوٹھے بندے دے دو لشن ہون دے دے ایک تے بولدہ اچھی آئے تے ایک گسی بچے شیطی آنے ایس طرح ہن کارنا انگل کھڑی کر کے کہن لگا ماں پینڈ دے چودری نوں پتہ لگ جائے گبین سین دی ماں تے وہ دے پتر میرے کارویچ نے دے میرا تے کان بچا کان کر دے گا چودری میرا خیال ہے پہ تمہاں نوں کارویچ راکھ کے اپنی جان خطرے جنی پاؤنی چاہی دی چودری نوں آپ ہی دہ دنے چاہی دے چنگا تو ہم نوں پھال دیتا را سیوا کرن دا ماں گوجری جی اٹھے گنگو دا ہاتھ پھڑ لگے اس چندرے نے ماں گوجری دا ہاتھ شانڈ کے ماریا ماں گوجری جی دا ہاتھ جیڑا سینا پلانگ دی بائی نوں باج گیا دون لالا نے ماں جی دا ہاتھ کوٹنا شروع کیتا تے دو میں لالا نے ماں جی ہاتھ نوں ساٹھ تے نہیں لگی ماں گوجری جی کہنے میرے لال اپنے مانگے چی کہنے میرے ہاتھ نوں تے درد نہیں ہوئی پر میرے دیلنوں بڑی درد ہوئی ساہ سنگتے اے بڑ بڑ کردہ چل گیا چودری دے درواز چودری صاحب چودری صاحب کونہ پہی آسوے لے چودری صاحب میں گنگا حرام آیا پہی کی گا ہوئی آسوے لے درواز جہاں کھولیا گنگو کہنے لگا جنہاں لب دے پھر دے سو لب گئے ہن جنہاں پال دے پھر دے سو مل گئے ہن وہ کون مل گئے نہیں کون لب گئے نہیں چودری صاحب گبین سیندی ماں تا گبین سیندے پتر چودری کہنے لگا وہ کتھے نہیں بیکھے نہیں کہ سنیس نہیں گل کردہ کہنے لگا جی توڑے سیبک دے کاروچ بیٹھے نہیں چالو گنگیا جا کے دیکھئے چودری آیا ماں جی تے دون لالا نو بیکھیا کہنے لگا درواز جہاں بند کرتا ایک بندہ مرندے کا لیا دروگے نو لے کے آیا سپائی آ گئے پینڈ کٹھا ہو گیا ماں جی نو گرفتار کیتا گیا بڑھے تیارنا سونا جدو ماں خوجری جی دون لالا نو لے کے کمرے تو باہر آئے گنگو دے ویڑے ویڑی رکھی تے جیسا تان بدلیں اڈا پاب کیتا ہے نہیں یہ تانی تیری مہودہ کارن بڑھیں گا اینی گل کہہ کہ ماں جی چلے گئے پینڈ تو بار لو کٹھے ہوئے سی تھوڑا جا اگے گئے ماں گزری جی کہنے دروگیا لیا تھے تو منو جانا ماں میں جاندی جاندی گنگونا گل کر جائیں کہ ہوڑ دروگا چنگا سے دروگا آندہ کرلا ماں جی گل کر دی آسینگ صاحب آن بیٹھے نہیں میں دسنا چونہ اکر میں شملے گیا بہت سال ہوگا بجورگ ملیا وہ کہنے دا گیننے جی ساڑے گو بابا گورمسن پٹیالے والے آئے سی ایک دسیب جادے اندی چھی دیتے سب کوش کتاباں جنہیں لکھیا ہوں گا رابدے پیارے اندہ کو انباب ہوں گا کہنے دے بابا گورمسن پٹیالے والے ایک گل سنائیں ماں گزری جی واپس آگے دروگا آن دا جا ماں کر لگا لے پینڈ دے لوگ سارے کٹھے ہوئے سی ماں گزری نو چیتا آ گیا پائی متی دا سکین لگا گروہ تیگو بہادر صاحب ممرتوے لے مہراج ساری رات نا بیٹھا گیا ہے پنجرہ ایڈک سی گروہ تیگو بہادر صاحب دا نا صدہ کھڑا ہویا جائے نا بیٹھا جائے نا پاسا پرتیا جائے پائی متی دا سکین لگا مہراج میرے کو برداست نہیں ہوں دا ساری رات نا بیٹھا گیا نا پاسا پرتیا جائے مہراج میں وہ حکم کرو میں دلی تے لہور دی اٹھ نائٹ کھڑکا گیا گروہ تیگو بہادر صاحب کہن دے مہراج دا ساری رات نا بیٹھا گیا نا پاسا پرتیا جائے سمندر اشالے نہیں مہر دا پتر جدو سیرتے بانجے پھر آپے تو بار نہیں ہوئی دا ہوں دا جدو طاقت ہوئے پھر برداست کرنی چاہی دی ہے آپے تو بار نہیں ہوئی دا ماں گجری جی واپس آگئے آن کے کہن لگے پینٹ کے لوگ کھڑے سن آج جو تھے گردوارہ صاحب بنیا ہویا ماں جی کہن لگے گنگو تو پاپ دے کیتا بہت بڑا گنگو تو میرے ہر دے دیا اندرہنو ولون دھڑکے راکھ دیتا گنگو تو پاپ دے کیتا بہت بڑا گنگو تو ظلم دے بڑا بڑا کیتا پر میں اس کر کے واپس آئیاں منو اپنے پتی دے سبا آدھا پتا میں اس کر کے واپس آئیاں پی جیڑا تو پاپ کیتا تے نو مارک کرنواستے اپنے پتی دا حکومان کے اس فانی دنیا چے منو گتے پھیر نہ آونا پا جائے گنگو میں اس کر کے واپس آئیاں پی خال سا پنٹھ تے نو مارک کرے جا نہ کرے پر گنگو میں تے نو مارک کیتا ساز سنگتے برم گیانیاں دی بستا ہے ماں جی چلے گے مرندے تھانے رہے ساز سنگت اگلے دن دا سپورن پھر فتے گار صاحب جیڑا اس تھان ہے تھنڈے برج بچ اگے اگے دروگا ہے سپائی لے پشے پشے کو سپائی نو چکا اور ماں جی تے دو میلال نے تھنڈے برج چڑھایا گیا تھلے کوئی کپڑا نہیں بشایا گیا اوپر واسطے کو کپڑا نہیں دیتا گیا بچے پوشے دینے ماں جی کتے بیٹھیا ہونا ماں جی کہنے پتر اسی صوبہ سرہاں دی کیا جو چھ بیٹھیا تو آڈے دادہ گروہ تیگ بہادر صاحبے اور آنگ جیب دی کچیری چے گئے سی سیر دے دیتا سی پر چکے نہیں ساں پتر مار جانا شہید ہو جانا پر چکنا نہیں یہ نہ دیا گیا ساز سنگت ادھی کا رات ہوئی اکنا گینی چرن سے سفری ہوئی گینی چرن سے سفری سرہاند جوڑ میلے تیسی کٹھے ہوئے اونا نے کب تا پڑی میں او نہیں سنو نہیں چیتا کرونا چاونا سفری جی کہنے ماں گجری دے کول اینہ کے گرم کپڑا سے جنہوں بیبیاں شال کہنے ہیں جی جو رہ بار سے نو ٹاک دی ہے تے فتے سے ننگا ہو جاندہ جی فتے سے نو ٹاک دی ہے تے جو رہ بار سے ننگا ہو جاندہ دون ٹاک دیں ٹکاون دیاں لالہ نو نندر پہ گئی ماں گجری جی دون لالہ نو بچوں دی نکل کے اپنے گرم شال چاپنی نو دی امانتنو اپنے پوت دی مانتنو دون لالہ نو اپنے گرم شال چلے پیٹ کے ماں گجری جی گوڑیاں چاپ سر لے کے بیٹھ گئے اور تین راتہ ماں گجری نے تھنڈے برج بچے کوئی کھڑکی نہیں سی کوئی دروازہ نہیں سی تھنڈے برج بچے اوٹھتے گرمیاں چا گرمیاں نہیں سی لگ دی کول ایک ندی دی ایک چھاکھاں بگ دی سی سا سنگت تین دن ماں گجری جی گوڑیاں چاپ سر لے کے بیٹھے رہے میں پرسوں میں آکھاں سے ہندوستان دے لوگ نئی دین دے سکتے ماں گجری دا نئی دین دے سکتے گرو گوڑن سنگ گرو تیگ بہادر صاحب دے پروار دا ادیگ رات میں ایک بندہ آیا انہیں ماں جی نے موڑے تو لاکے آکھاں ماں جی ماں جی میرا نام موٹی ہے ماں جی میں ناندکر بھی جانا ہوں میں تیرے پوت دا سیو کا ماں جی میں ایتھے نوکری کر دا ہاں ہندو کرمچاریان دا لنگر بنو دا ہاں ماں جی میں دودھ لے کے آیاں اپنے لالا نو دودھ شکالو چوری لے گیا ہے ماں گجری جی ایک کوٹ جورہ وار سے نوکرم دی ہے ایک کوٹ فتے سے نوکرم دی ہے ساز سنگت بابا موٹی راں میرا جی میں وراغی جی میں رو رہاں سی دبو دے دے کے پائیسان تو اسے جی کہندے نے پیخ کے پریم سو موٹی کے راں ماتا کہو پڑا ہوئے تیرا ماں گجری جی کہندے وے موٹی ہے میرا رابط تیرا پڑا کرے پتر موٹیاں تو صدا جیمدہ رہے ساز سنگت میں کئی بری بینٹی کردہ ہوں نا اسی آئے یا مر جانا دنیا اندی ہے تور جاندی ہے نامن شان مر جاندے جی ماں گجری نے آکھا سی نا پتر موٹیاں تو صدا جیمدہ رہے بابا موٹی راں صدا جیمدہ رہے گا تین راتہ انہیں دودھ پہ آیا ماں گجری دے لالا نا ساز سنگت اگلے دن نیتن تبا کچیری بھیج جانا سی دروگا آیا کچیری چلے گیا پری ہوئی کچیری پہ گبین سیندے بچے گرفتار کیتے گئے ہن ساز سنگت پری ہوئی کچیری جیو میں ماں جی نے سمجھایا سی جاندے ساری دو میں لالاکھن لگے خان دی باہی گروہ جی کا خالصہ باہی گروہ جی سوبہ خان بہت بننی وزیر خان ہے تو کوج نہیں آتا ہے سچا نا دے بڑی ٹیڈ پیڑ ہوئی وہ کہندہ بچے ہوئے ناند پور نہیں یہ سرہند ہے ایک بن سیندہ دربار نہیں نواب سوبہ سرہند دربار ہے یہ تھے فتح نہیں یہ تھے سلام قبول اندی ہے دو میں لالاکھن لگے بس فتح بلوم دے رہے ہیں فتح بلائی آتے آخری دمہ دکھ فتح بلوم دے رہاں وزیر خان اٹھے آنے دوں لالاں بڑا پیار کیتا وہ بچے سمجھ دا سی ایس طرح موکھتے ہاتھوں تھے پھیر کے کہن لگا سچا نا دے کوئی گھل نہیں بچے نے آپ پہ سمجھان گے بچے ہو تانوں بڑے سونے محال ملنگے تان دولت ملے گا راج پاگ ملے گا بچے ہو تانوں بڑے ہوگئے بیگمہ دے آنگے ساری دنیا تے سخ دے آنگے پر ایک کباری کہہ دو اسی سیخ ترمشڑیا تھے اسی مسلمان بانگے دو میں لالاکھن لگے نہ ساڑے دادے نے ترمشڑیا نہ اسی شڑنا مار جاں آنگے اسی نہیں اپنا ترمشڑنا ساتھ سنگت ماں گجری کو چلے گئے اگلے دن پھر پیشی ہوئی دروگا سمجھندہ آیا بچے ہو نواب صاحب غصے ہو جانگے جے میں اسی سلام علیکم آکھنگے سلام علیکم آکھنگے جب وہ دوسری دن گئے تھے دو میں لالکین لگے جاندیا سار کھان جی وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی پھتے پھر صوبہ جڑا سی سرہاندہ پہ تو بار ہو گیا اٹھ کے آکھن لگا بچے ہو جیتے کرو گے سلامتار سارے سخ مل گئے یاد رکھو نہیں گیا شوریاں بیکھ لو شوریاں نہ کوک ہو گئے تو انہوں مار دیتا جائے گا زبا کیتا جائے گا ملیر کوٹلے نواب شیر محمد اٹھ کے کھلو گیا اب بڑے تیانہ سنیو بڑے تیانہ سارے آکھوں ساتھ نام شیری بائے گا ملیر کوٹلیا نواب شیر محمد اٹھ کے کھلو گیا پانتھ ہیدار انہی رہے گا شیر محمد آکھن لگا نواب صاحب میں اے پوشنا چاہونا جیڑے بچے انہوں شوریاں نہ کوک ہو گئے مارن دے درابے دے رہے ہو انہوں بچے انہوں دے قصور کی ہے انہوں دے گناہ کی ہے وزیر کھن آکھن لگا تینوں نہیں پتا ہے انہوں دے قصور کی ہے انہوں دے پیوڑنے تیرے پراہ نار کھانو پر سنچ مکور دی ترتیتے مارے آئے دے تینوں یہ سکر کے بلایا ہے پیوڑنے دے بدلہ لے لے اپنے پراہ واندہ شیر محمد آکھن لگا دی انہوں دے پتا میرے پراہ جانگوے چشم مارے گئے انہوں دے پتا ملے لڑاں گا مرانگا جاں مارانگا میں پوشنا بچے انہوں دے قصور کی ہے وزیر کھن آکھن لگا اے دا مدل شیر محمد صاحب تُسی انہوں بچے انہوں بچاؤن واسطے آئے ہو نواب شیر محمد کہن لگا نواب صاحب میں بچے انہوں بچاؤن نہیں آیا میں اسلام انہوں بچاؤن آیا میں اسلام دیں شرہ انہوں بچاؤن آیا انہوں بچے انہوں قتل کرو گے اسلام قتل ہوئے گا انہوں بچے انہوں قتل کرو گے سلام دی شرعہ قتل ہوئے گی بچیاں نو مارنا تے دور دی گالا سلام دی شرعہ قدے بچیاں نو ڈراؤن دی آگے آنے دن دی سچانہ نوٹ کے کھلو گیا کہن لگیا بچی نواب سو تا انو شٹنا چوندے شیر محمد جیتا انو شٹ دیئے پھیر کی کرو گے کہن لگے جیسی جنگلان چی جام آنگے اپنی فوجہ کٹھیاں کرنگے جلم دے خلاف لڑا سچانہ دے کہن دا جیدو جیواری پھیر پھڑے گئے تھے پھر پھیر شاڑ دیئے کہن لگے پھیر اسی جلم دے خلاف لڑاں گے آخری داما تاک لڑ دے رہاں گے مر دے رہاں گے سال سنگت پھر سچانہ دے اٹھیا سچانہ دے کہن لگا نواب صاحب شیر محمد سپانو مارنا سپان دے بچیاں دو دے پیونا ایک دردی سے آنگ پہ سچانہ دے آخر لگا میری رائے ہیں انہا بچیاں نو مار دینا چاہیدہ شیر محمد ملیر کوٹ لے اٹھ کے کھلوتا ہے انہیں پری ہوئی کے چہرے میٹھتے ہاتھ مار کے آکھے آئے سچانہ دے رائے ہیں انہا بچیاں نو مار دینا چاہیدہ میٹھتے تینواری ہاتھ مار کے آئے لگا میری رائے ہیں انہا بچیاں نو شھٹ دینا چاہیدہ اسلام دے شرعہ کدے بچیاں نو مارن دے آگے آنے دن دے سال سمت پھے صوبہ وزیر خانے کاجی والے اشارہ کیتا کاجی نے فتوہ سنایا اے ہو جے ہٹھی بچیاں نو نہیں ہے مچے چن کے مار دینا چاہیدہ جے دیوار بچے پران نہ نکل انہا دوار چے بار کڑ کے انہا زبا کر دینا چاہیدہ پاپ کے شوریاں پھیر کے زبا کر دینا چاہیدہ جدو فتوہ سناتا حکمی سناتا پھر کسی اتحاس قیندہ پہ ملیر کوٹ نواب اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا میں یہ ظلم اپنی اکھانا آنے ہوئے اکسا کتا ہے اٹھ کے بائی کڑ کر کے چلا گیا کچیری دے دروازے تے جاگے پھر مو پشن کر کے اکھان لگا آج اسلام قتل ہویا ہے اسلام دی شرع قتل ہوئی ہے اسلام قدے بچے انہوں مارن دیا گیا نے جندہ اسلام دی شرع قتل ہوئی ہے میں ظلم نہیں ہوئے اکسا کتا اٹھ کے چلا گیا سالسنگت نواب ملیر کوٹ لیے دے جانتو باد اب بچے انہوں نہیں پتا کی ہوں دیا انہیں توت دیا شمکا گیا دون بچے انہوں توت دیا شمکا نہ کٹیا گیا دو میں لال پھر مانجید کو لگئے تھنڈے برج اگلی دن پھر سالسنگت جیڑی پیشی سی وائی گروہ کرپا کرے اگلی دن جیڑی پیشی ہوئی ماں غزری جی کہنے نے پتر میرا جی کردہ اب بچے انہوں نے سلو سمابتی کردہ ماں جی کہنے نے پتر میرا جی کردہ میں نیتنے میں تو انواز آپ سنانا نیتنے میں دی سمابتی ہوئی ماں جی کہنے نے میرے لال میں نوازیڑا سورج آج چڑھ لگا نا میں نو کل والا نہیں جا پتا آج والا دن میں نو کل والا نہیں جا پتا پتر میں تو اڈنگ گل کرنی چاہو نہیں آئے ایک سجے بیٹھا سے ایک خبے دو میں ماں جی والا مو کر کے بیٹھے مو کر کے بیٹھے دو میں لالا نے ماں جی کی کہنا چاہتے ہیں انہیں چلو دروگا آیا دگڑ دگڑ کرنا دروگا دبگا مار کے کہنا لگا ماں اپنے دو میں لال میرے حوالے کر دیں ماں جی آکھن لگے دروگیا تو لے جا میرے لالا نوں پا دروگیا میں کوش دیاں پی اے ڈے ڈے بچے تو اڈے بیڈے چھ نہیں کھیڑ دیں مونی چمی ہے چوکر کے دو چر بچن ہور کے تے دروگی دا دل پگڑ آیا دروگا رو کے کہنا لگا ماں میں تنو ساچ کہنا میں حکومت دا نوکر پاپی پیٹھ میری پیش نہیں جان دندا ماں میں تنو ساچ کہنا بھی آج تیرے بچیاں نے واپس نہیں آنا جے کو گل کرنیا تے کرلا میں دو پوڑیاں ہیٹھا تو رجانا دروگا تھلے چل گیا ماں گجری انو دو میں لال آن دینے ماں جی کی کہن لگے سو ماں جی کہن لگے پتر میں تو انو اے کہن لگیاں پی آج دوشٹا نے تو انو تسیئے بڑے دینے نے دوشٹ تسیئے دیت کنے رے تیت بچن سی مرنے دا دے کے رے پتر جدو تو اڈے کلو نائی تسیئے چلے جان نائی تسیئے چلے جان پتر اپنے دادے دے بچن نو یاد کرے ہو تو اڈے دادے دے بچن تو اڈی سہتہ کرنے دو میں لال آن دے ماں جی دادا جی کی کہن دے ہندے سن پھر ماں گجری جی کہن دے میرے لاغ تو اڈے دادا جی کہن دے ہندے سن سنگ سخا سابت آج گئے کہو نا نبیو سات کہو نان کے بپت میں تیک ایک ہند ماں جی کہنے لگے میرے لاغ تو اڈے دادا جی کہن دے ہندے سن جدو کوئی سنگی ساتھی باقی نہ رہن جائے ایک کل نہیں رہ جئے آت دو خوان پہے اس ویلے رابنو یاد کریے دو خو دو خو نہیں جا پتا پتر اپنے دادے دے بچننو یاد کرے تو اڈے دادے دے بچنی تو اڈی سہتہ کرنے دو میں لاغ کین لگے ماں جی سہنو اپنے شریر دی تے کوئی چنطہ نہیں ماں جی سہنو اپنی جان دی تے کوئی چنطہ نہیں تان چنطہ کشن نہیں ہماری پاشتاب چنطہ اور باری دو میں لاغ کین لگے ماں جی سہنو اپنے تان دی تے کوئی چنطہ نہیں جان دی تے کوئی چنطہ نہیں مہا گجری جی کہن دے نے جی میرے لالا نو اپنے تاندی چنتہ نہیں پھر اپنے پتا دی چنتہ ہے دو میں لال آن دے نے مان جی ساں نو پتا دی بھی کوئی چنتہ نہیں پھر مان جی کہند نے میرے لالا نو اپنے پرامان دی چنتہ ہے دو میں لال آن دے مان جی ساں نو پرامان دی بھی کوئی چنتہ نہیں ماں گجری کہند نے پھر قادی چنتہ ساڑا کر کوئی نہیں ریا ہو کرو بکار ہو گیا ہے دو میں لال آن دے ماں جی سانو کارب بکار ہون دہ بھی کوئی چنتہ نہیں پھر ماں خوجدین نے دو لالہ نو کھیچ گئے اپنے شینے نا لاؤ گیا کھیا جے میرے لالہ نو اپنے پتا دی چنتہ نہیں اپنے پراوان دی چنتہ نہیں پھر میرے ہودے میرے لالہ نو حورکا دی چنتہ دو میں لال کہن لگے ماں سانو اے چنتہ ساڑھے جان پیسو ماں تیرہ کی بڑھیں گے مان سنوئی چنطہ ہے جد واسی چلے گے مان جی تو آڑے نہ کی ورطاو کرنگے مان گزری نے سوچا بھی میرے لالان دا تیان میرے چرانا مان گزری جی کہنے لگے میرے لالو میننوں کوش بھی نہیں کہنے آئے نا پترین اونہ نو کوش کہنے جنہاں کو لوگ خطرہ ہوئے پترین اونہ میننوں کوش بھی نہیں کہنے تو آڑے تو باز میننوں نہیں کچھ کہنے آئے نا پائیسن تو اسے کہنے نے ایم کہنے لال اٹھے تیس بیرے پھرے مات کے چارچ پھرے ای نیگال اٹھ کے دو میں لال لانے متھا ٹے کیا مان جی نوں مان جی دی پر کرما کی تی مان گزری نوں دو لال لانے متھا ٹے کیا چرانا تے دروگا اوپر چھانا آیا مان جی کہنے جاؤ میرے لال ہوں دروگے دینا چلے جاؤ دوگ پوڑیاں ہیٹھا آئے مان جی دو میں لال واپس مخ کر کے مان جی بھل کہنے دیں مان جی تسی کل بھی سانو کچھ کیا سی پرسوں بھی تور لگیاں کیا سی مان جی آج تسی کجھر بھی کیا سانو تور لگیاں مان جی کہنے دیں میرے لال آج میں تو آنوں کوشن ہی کہنا آج میں تو آنوں اے ہو کہنا پتر آخری دمہ تک چیتا رکھے ہو گبین سیندے پوتھاں گروہ تیگ بہادر صاحب دے پوتھرے پتر یاد رکھے ہو آخری سامان تا گبین سیندے پوتھاں گروہ تیگ بہادر صاحب دے پوتھرے ہیں خال سا جی بڑی بڑی گنتی جو بیٹھے ہو مان گوجری جی کہنا چاہوں دیں جن ناچر سیکھنو چیتاں میں گبین سیندہ پوتھاں ناو دے سکھی نو خطرہ ناو دے کیسا نو خطرہ ناو دے ترم نو خطرہ پھر مان جی کہنے دیں پتر کچیری والنو جان دیں میرے آ مڑکے نہیں بکھنا یہ در نو ہون تسی میرا چیتاں نہیں کرنا ہون تسی دادے والے پاسی اپنی لیو لاؤ پتر ہون تسی اپنے دادا جی نو جان دھ کرو میں اتو ویکھاں گی صاحب کوش میں تیانتو آڈے بھی چی ہوئے گا جاؤ میرے لال سال سنگت دو میں لال پچیری چیچاں چلے گئے فتے بلائی دیوار تے کھلار کے ایک ایک فوٹ کٹ کے پھر جدو دیوار موڈیاں تک آ گئی اللہ جار کھاں جوگی جی کہنے اے نے بھی دسا منٹا جی کانت کٹ دیتی ہے جیڑا چونہ لائیا سی جنہوں اپنے پلستر کہنے سی منٹر وہ چونہ اینہ جبر دست سی نالو نالی سوکتا جاندہ دو لالاندیاں کھلان برگے برگے رہا گیا سی دو میں لائے دو لالاندیاں ناڑا بلاؤ کو گیا دیوار کی دباؤں سے جب حفش دام ہوا حفش دام ماندے نے دو لالاندہ سا اکھا ہو گیا حفش دام کہنے نے جوگی جی حفش دام تو پا ہوندہ لمبے لمبے سا گیا دیوار کی دباؤں سے جب حفش دام ہوا درانے کھون رکنے لگا سانس کام ہوا سا کٹنے شروع ہو گئے پر پاپ دا پار نہیں سار سکی دیوار دیوار ترام کر کے دل پی دو میں لال نالی اُلر گئے اُن نانو پکڑ کے اٹھان دو بار کڑیا گیا ایک دی شاتی تے شاشل بیگ بیٹھا دجھے دی شاتی تے باشل بیگ بیٹھا شاہ رگان تے شوریاں چلا دیتیاں گئیاں اتحاس کہنے دے جورا بار سنگھ سے شیتی پران شٹ گیاں جورا بار سنگھ سے شیتی پران شٹ گیاں بابا فتح سنگھ پاؤں مارتا رہا اور آدھ گڑی تڑکتا رہا شاہ رگ بڑی گئی ایڑا مہاں بلی جودہ سے بارہ منٹ تے ادی کڑی اندھی اب بارہ منٹ شاہ رگ بڑی گئی بابا فتح سنگھ ہو رہی بارہ منٹ تڑکتے رہے پاؤں مارتے رہے اور بابا فتح سنگھ تڑکتے رہے ادھ آدھ گڑی بات بابا فتح سنگھ ہونی شہادت پرابط کر گئی بابا موتی رہاں میں رہاں پھر سارے ڈر پلا آگے پھر دوڑ کے گیا ٹھنڈے برج جو ماں گزری جی بیکھ رہے اسی کچیری والوں کھڑتی تے ہاتھ تر گئے ماں گزری نو موڑ دیتے ہاتھ تر کے موٹی رہاں پھر گئے ماں تا کنہ نو بیٹھے اڑی اکھ دی ہیں ماں تا کنہ نو بیٹھے اڑی اکھ دی ہیں تیرے لال دے لال دلارے لوک گئے آس رکھی نا میندی پھر مڑ کے چند سدہ دے لہی بے شوٹ دیتے ہیں دیش قوم دے ترم دیان بدلے حساس کے دو میں شہید ہو گئے میں سماب دی کرا ادھا منٹ آپ باتن سن لے ماں گزری نے اوپر دیکھیا باب موٹی رہاں میرے والے موٹی سچ کہنا ہوں شہید ہو گئے پھر سچی کہنا ہوں شہید ہو گئے ماں گزری جی خوش ہو گئے پھر جے میرے لال شہید ہو گئے تے سمجھ لونا دا ترم نب گیا ہے نئی این منی دے تائم پھر شہید ہو گئے موٹی سچ کہنا ہوں شہید ہو گئے ماں حساس دے دو میں شہید ہو گئے پر موٹی دا سا ترم نب تے بٹا لائے نہیں نہیں میرے لالا نے کہتے ترم نب داگ تے نہیں لائے موٹی رام کہن لگا ماں حساس دے دو میں شہید ہو گئے پھر ماں گزری جی کہن دے میں کیوں کشیار ہو دے وہ خون سن میرے گبین سیندہ ترم نب کیوں بٹا لانا سی میرے گبین سیندہ خون سن پھر ماں گزری جی کہن دے موٹی آ مصوم سن چیتر ڈلایا ہی نہیں میرے لال بڑے کومل سی بڑے مصوم سن موٹی آ بڑے مصوم سی ہونا کہتے چیتر تے نہیں ڈلایا میرے پھتے سینے کہتے چیکتے نہیں کہتے ماری ماں حساس دے دو میں شہید ہو گئے پھر ماں گزری جی کہن دے موٹی آ ہیتے سن مسوم ہیتے سی بچے پر پتر موٹی آ نہیں ہو بیر سن بیران دے نال رہ گئے ہیتے میرے لال شوٹے سی پر بہادر بہت سی موٹی آ گنگو دے کارتا کم دے آ توڑ دے آئے پیج دے آئے میرے لالا نے ایک بھاری نہیں کیا ماں سنو ارام کر لیاں دے ماں سنو کچھ کھان واسطے دے نہیں ہو بیر سن بیران دے نال رہ گئے شکر اپنا آپ لائیا نہیں نہیں مہران کلے کو چلے گئے دادی ماں نو نال بلائیا نہیں نہیں سانسند بابا فتے سنگ دون سالان دا سی جدو ماں جی تو چڑھائی کر دون سالان دا فتے سنگ رہ گیا ماں گجری دے کو تینا دن رون دے رہے بابا فتے سنگ ماں کو جانا ماں کو جانا تیجی رات عدی رات ماں پھر ماں گجری جی کہنے میرے لال تیری ماں ساچخن چلی گئی ہے دون سالان دا فتے سنگ نہیں سمجھ دا بھی ساچخن کی ہے بابا فتے سنگ کہنے لگا ماں ماں میں بھی ساچخن جانا ماں گجری نے کوٹکے کلے جینا لاؤ گیا کیا میرے لال میرے لال جی دن تو ساچخن جائیں گا اور دن میں بھی تیرے نال جام آگا پھر ماں گجری جی کہنے لگ جریے جیڑے دون سالان دا فتے سنگ نو وعدہ کیتا سی نا تو جی دن تو ساچخن جائیں گا میں بھی تیرے نال جام آگا گجریے ہون نبا وعدہ جیڑا فتے سنگ نو جی دن تو ساچخن جائیں گا میں ہمیں ساچخن جائیں گے ماں گجری نے چادر دے نالا پنا موکھ ٹاک لیا اور پران شوڑ دی ماں گجری جی شہید ہو گئے او در رائے کلے چودری دے کول مہراج چلے گے میں کی سیوا کر سکتا حجور کہنگے خبران سنیا نے سراند کالکو بندہ بشواسی نورے ماہی نو کلیا ہو دی پوا بھی آئی سی رائے کلے چودری دی پوا نورے ماہی دی پیان میں آئی سی میں سمابتی کرا کھیتہ میں آیا نورہ ماہی جدو کوڑی آنگے روکی کوڑی تو اتر یا سی نورہ ماہی اتحاس کہندا جی میں رو ریا سی جی میں قرلار ریا سی نہ پشن دی لوڑ سی نہ دسن دی لوڑ سی انہوں روندہ بے کے رائے کلہ چودری بھی براگی ہو گیا تنی سنگ بھی براگی ہو گیا ایک کوئی مرد گمڑا شاند بیٹھا سی گروہ گوبن سے مارا ہے مہراج نے ویکھا بھی جوگل سنکے آیا ہونے کوئی دس سی آنی جانا جی دشاعتی پاڑ گئی ہے پھر سمراتھ گروہ اس رہا ترے ہو حجور کرنے نوریا نوریا پتنا سیر چوک دس میرے فتی سنگھ نہ لکی بیتی میرے جورہ وارسنہ کی بیتی میرے بڑڑی ماں نہ لکی بیتی بچان سنلو میں سماتھی کرا پھر نورا مائی آکھان لگا ماں نورا مائی کہن لگا پاتشاہ کی دسان تیرے لالا نا کی بیتی ربہ فوٹ پاوے فوٹن جو گیا جنہ پالوے چو بنائی دیوار فوٹ 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 کاندھو تے فوٹ فوٹ ویت شڑکے وہ تے کھڑے کی تے تیرے ہون ہار فوٹ 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 لاؤو بھاگدہ فوٹ فوٹ جسم بھی جو پاتشاہ پہلا فتوہ اے سنایا دیوار بھی چند دیو دجہ فتوہ اے سنایا کاجی نے پھر گٹا اڑدہ گٹا وڑ دیو گوٹا اڑدہ گوٹا وڑ دیو اٹ نہیں توڑنے اس آگنو بڑے آ جائے پاتشاہ تیرے لالاں دے گٹے وڑ دیتے گئے پاتشاہ تیرے لالاں دے گوٹے شانگ دیتے گئے پاتشاہ تیرے لالاں دے کونیاں شانگ دیتے گئے دیوار دے بچوں دی خونوں دے بند بند کے بار آ رہا سی پھوٹ پھوٹ لہو وقت دا پھوٹ پھوٹ جسم بچوں ویکھن ہار روندے نار نار پھوٹ پھوٹ گئے ساری دی ساری دیوار پھوٹ پھوٹ نہیں پھوٹے تیرے برکردار پھوٹ نہیں پھوٹے تیرے برکردار پھوٹ پاتشاہ شہادت پرابض کر گئے تیرے لالاں وہ کائی دا بھوٹا خروچ رہے اسی تین وہ در شہیدی گاتھا سماب تو ہو گئی وہ در قائی دا بھوٹا پھوٹیا گیا حجور نے پھڑ کے کائی دا بھوٹا بڑے جلال وے چاند کے دور بگا کے مات رائے کلہ چودری پیران دو لیا کے سر تک کم گیا کہنے لگا مہارا جے کی پانا بڑھتایا ہے مہارا جے کہنے دے رائے کلہ چودری جلم دی جڑ پھوٹی گئی رائے کلہ چودری جلم دی جڑ پھوٹی گئی رائے کلہ چودری کہنے لگا مہارا جے میرا کی قصور ہے میں جے تو اڑا دوست ہاں مہارا جی میرا کی قصور ہے حضور کہنے دے میں مسلم مرنا دی گالہ نہیں کیتی میں ظلم دی گالہ کیتی ہے جس ظالم سرکار دے راج بیچ شیر خور بچیاں میں نہیں بخشیا گیا اس سرکار دا جادہ سماتے کے رہنا ربی حکمان دیو لنگنا ہے گروہ گوبن سے مہارا جے ساتھ سنگت اے مہاں واقت ٹوکڑا رہ گا رہن دی دنیا تاک وائے گروہ کرپا کرے سچے پادشاہ مہارا جے گریب نواز آپ جی نے چارے سہب جات دین دا ماں جی دا شیہی سنگتا دشمیش پتہ نواز کر دیا ماں تا گجری میں کہنا ماں تا گجری دے نام تے بی بیو کوئی سوا سوسیٹی بناو کریا کرو جاد ماں گجری نو ماں گجری دے نام تے تے دادیاں جیڑیاں نے اپنے پوترے پوتریاں نو گودیج لے گے بانی پڑیا کرو وائے گروہ کرپا کرے سچے پادشاہ مہراج اس تو اگے پھر حجون پھر جفر نامہ لکھیا جفر نامے اور آنگ جی دی موتہ کارن بنیاں پولچوں کو دیکھیں ماں گروہ کے سنگت بکشنہار پانچ پیارے سہبان تک سری دامدم صاحب تو آئے نہیں بہت سما کٹھے بیچر دے رہے اسی اینہ نو جی آیاں آخری ہیں تانگرو گرنسا مارا نے بڑی کرپا کی تھی سا سنگت بہت کرپا کی تھی میں تنہون تسن لگا آخری دیوان میں چی میرے سید نہیں سیتھی میں نہیں سیتھی میں پربند ہوں کہتا میرے کل نہیں ہوں تو سا میرے ٹکٹاں کرائیاں نے تو اسی ہور کو پرچارک بلالو میں ہور یہ ٹکٹاں دے پیسے میں جیانگا سنگت دا یہ سب کو منو ہور کوئی کمائی نہیں سنگتاں دی مایا میرے کولا دے بہت سنگتاں منو مایا بکشی ہے میرے گروہ نے منو کمی کوئی نہیں رکھی میرے گروہ نے منو بڑیاں بادشائیں دیتی ہیں تو اسی ہور کو پرچارکتاں پربند کر لو پر گروہ مہراج منجور سی بھی پترہ میں تینوں سیوہ سمپنی ہے ایک گروہ مہراجی گریبن واجی ہے دیوان نیب گئے ہن کوٹ ان کوٹ شکر ہے تان گروہ گرنسا مہراج دا میں اگر پربندہ کوں آکھے ہی سی پائیمان پری سے پندرہ بھی میٹ پہلاں بلا لیو تانکے جے لوڈ پہیتے آنٹر سٹیج تھی بیخ جان اونہ دا بھی تانواد بڑا پہلاں آگئے گروہ کرپا کرے گروہ پندرہ بکشن ہار ہے گروہ بکشن ہار ہے گردورہ پربندہ کمیٹی سیٹری سروجی سے بڑا بدیا سے تیز دا سنچالنگ کیتے ہیں پردان جیز پال سے ہو رہی ہیں پارٹیا جی پروندر سے بہت منو انہوں نے پہنگ کیتے ہیں بڑی جمعیورین بھائی گروہ کی سنگتان دا بہت بہت تانواد سارے فتے بلائیے دی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتے بل ساتھ ریاں کال واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتے بہت بہت تانواد اتی ستکاریو گینی جسندر سنگی شاہر جیدہ طبیعت ٹھیک کھونڈ کر کے اس دے بہت حضورت آپ جی نے اتھو سنگتان دی بین تینوں پروانگی دیتی چوبیوں الوکی کیتن سماگم دے پنجو دیوانہ دوچ آپ جی نے حاضری پری ہے آپ جی دہ تہہ دلو تانواد ہے اتھو گردارہ صاحب دی کمیٹی واللو سکھ سیاہ سمیتی دے ویرہ واللو اتھو سنگتان واللو آپ جی دہ بہت بہت تانواد ہے آس کر دے ہیں جدو کدو بھی آپ جی نے اتھو بچھرنا ہے جرور اتھو سنگتانو آپ جی نے نحال کرنا ہے ناری تخت دم دمہ صاحب تو ساڑھے پاس پوچھے پن پیرے سہبان جنہ دے آپ جی رو بھرو درشن کر رہے ہو انہ دے بہت بہت تانواد ہے جو کی آپ جی ہر سال سنگتانی بین تینوں پروانگی دندے ہوئے ہیں امرت سنچار دوچ آپ جی اتھے آ جاندے ہو موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی